مسیح کے نام میں سب کو سلام تجھے یسودی ہر شاہ یسودی تو دوستو آئیں آج بائبل مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا پچیس باپ اس کی پہلی آیت سے تو آئیں اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں دس قواریوں کی تمثیل اس وقت اسمان کی بادشاہیت ان دس قواریوں کی ماند ہو جو اپنی مشلیں لے کر دولے کے استقبال کو نکلیں ان میں سے پانچ بے وکوف اور پانچ اکل مند تھیں جو بے وکوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر اکل مند نے اپنی مشلیں کے ساتھ اپنی کوپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دولے نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگے اور سونے لگے آدھی رات کو دھوم مچ گئی کہ دیکھو دولہ آ گیا اس نے استقبال کو اس ٹائم کے سب استقبال کو نکلے اس وقت وہ سب قوارییں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں اور بے کوفوں نے اکل مندوں سے کہا کہ اپنا تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجی جاتی ہیں اکل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارا تمہارا دونوں کے لیے کافی نہ ہوگا بہتر ہے یہ کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو جب وہ مول لینے جانے جانے ہی لگی تھی تو دھولا دھولا آ پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا اور وہ بے کوف کوارییں بھی آئیں اور کہنے لگیں آئے خداون آئے خداون ہمارے لیے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کہا میں نہیں میں تم تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں اس دن کو جانتے نہ اس گھڑی کو تو پاک کلام کو پڑے اور سنے جانے پہ بھرکت ہو تو دوستو پاک کلام میں کیسی کیسی تمثیلیں ہیں کیسے کیسے ہر جو آنے والے وقت کے ساتھ اٹیش کرتی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو ہمیں پڑھنے سے سننے سے اور معلومات رکھنے سے پتا چلتا ہے اور ان میں سے ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کلیر دیکھیں تو وہ اس وقتوں میں ہم چل رہے ہیں وہ کسی بھی ٹائم پورا ہو سکتا ہے اور جو جاگتے رہیں گے اکل مند کواریوں کی طرح وہ سب کچھ پائیں گے اور جو بے فکر کواریوں کی طرح اپنا تیل اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور پھر دوسروں سے مانگیں گے اور صرف اپنا ٹائم جو ہے ٹائم کو غنیمت نہیں جانتے سو بھی جاتے ہیں تو وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتے تو آپ اکل مند کواریوں کی مانت بنیں بے فکر کواریوں کی مانت نہ کیونکہ دولہ وہ مسیح ہے جو دوسری آمد کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے اور جب اس کی آمد ہوگی تو اس ٹائم آپ تیل لینے بھاگیں توبہ کرنے بھاگیں تو آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے اس سے پہلے جو ٹائم ہے اس میں آپ توبہ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں خدا کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں ہر چیز کو کر سکتے ہیں پر جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو اس لیے آپ کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا دروازہ نجات کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور جو نجات پائیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور جو نجات نہیں پائیں گے صرف اپنے ٹائم کو سوچیں گے کہ ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم اس ٹائم کو کوئی بھی نہیں جانتا اس گھڑی کو کوئی بھی نہیں جانتا تو دوستو جن دوستوں نے ابھی تک مسیح کو نہیں جانا مسیح کو قبول نہیں کیا ان کے پاس بھی ابھی ٹائم ہے کہ وہ مسیح کو جانے اور قبول کریں اور اپنی زندگی کو بچائیں اور دوستو توبہ کریں اور مسیح پہ ایمان لائیں اور وفاداری سے چلیں اور اپنے گناہوں کو بکشائیں تو چلیں دوستو پریز اللہ جا مسیح دی